بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی ارتضاء لگاری بروز جمعیرات ظاہر پیر میں لگنے والی ظاہر پیر منڈی کی ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے دوستو منڈی کے حالات یہ ہیں کہ کسٹمر بلکل نہیں ہے اور بپاری حضرات جو مال خرید کر لا رہے ہیں فارمر سے بہت سستہ لے کر آ رہے ہیں اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بپاری سے آج کل کے حالات میں اچھی خاصی بار گین کرنی چاہیے کیونکہ الیس ڈی کے در سے لمپی کے در سے فارمر مال بہت سستہ بیچ رہا ہے اور یہ ٹائم ہے بپاری سے سستہ مال لینے کا چلیے اب دو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کلر فل جوڑی ہے اب لکھ اچھے ناف جھلر میں کلر تھوڑا سا فیڈ ہے یعنی زیادہ تیز نہیں ہے پونے تین من تین من تک میٹ ویڈ ہے ڈیمانڈ ہے جی دو ستر جو میری آفر ہے اس ان بچروں کے لیے اس جوڑی کے لیے دو لاکھ روپے فاروق صاحب ان کے اونر ہیں کچھ دوست کہتے ہیں نمبر نہیں دیتے آج میرا موڈ بنا کچھ نمبر بھی لیے ہیں ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے جو مجھے ان کا ریٹ سمجھاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے دو ستر ڈیمانڈ ہے میرے حساب سے دو لاکھ چلیے جناب مزید آپ کو جانور دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک نمبر سیلش خریدنا چاہتے ہیں تسلی گرنٹی بھروسے کا مال تو ملک لکمان فیدا صاحب کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ جناب ان سے رابطہ کریں پورے پاکستان میں اویلیبل کر دیں گے یہ ہے جی ایک اور جوڑی دو ہزار چوبیس کی ساٹھ ساٹھ ہزار پے میں خریدے گے خوبصورت ہے ایک پٹیلہ ہے اور دوسرا ابلک سٹائل میں ہے نکرا ابلک سٹائل تیس تیس کلو تقریباً ان کا میٹ ویٹ ہوگا میکسیمم اور ساٹھ ساٹھ ہزار پے میں جناب یہ جوڑی خریدی گئی جو ان کا پرچیزنگ ریٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو یہ وائٹ ہے اس میں ہلکا سا کورس ہکہ بھی ہے یہ ہے جی ساہی وال چورستانی کراس بچڑا ایک لاکھ دس ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین من پلس وزن میں ہے ہائٹ سپر ناف جھالر بہت اچھی سینگ نہ ہونے کے برابر کوہان بھی ٹھیک ہے میرے حساب سے جو اس کا ریٹ آج کل کے سینیریو میں بنتا ہے وہ بنتا ہے دوستو پچاسی ہزار پے کیونکہ بہت سستا مال خرید کر لارہے ہیں بپاری حضرات جو ہمارے پاس ریپورٹس ہیں اس حساب سے میں نے اس کا جو ریٹ لگایا ہے وہ ہے میکسیمم پچاسی ہزار پے اس سے اوپر نہیں اور یاد رہی کہ میں نے میکسیمم ریٹ لگایا ہے جو بھائی چینل پر نئے ہیں اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو بہت زیادتی کریں گے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے اور یہ ویڈیو بنانا کوئی خالا جی کا گھر نہیں ہے اور یہ جناب سپر کوالٹی جوڑی ہے کوڑ سکھا نہیں ہے کرد بہت اچھا ہے ناف جھالر کوہان ان بچھروں کے اندر میرے خیال میں اگر مجھے یہ بچھرے خریدنے ہوتے آج کی ڈیٹ میں تو میں یہ دو بچھرے ضرور خریدتا ہوں کوڑ سکھا نہیں ہے ہائٹ اچھی ہے آگے چل کر اچھی چیزیں بن سکتی ہیں مجہد بھائی کا مال ہے انفورچنٹلی میں نمبر ان سے نہیں لے سکا ایک بچھرے کی ڈیمانڈ ہے دو اسی دوسرے کی ایک اسی جس کا دو اسی مانگ رہے ہیں میرے حساب سے یہ بنتا ہے تقریباً وان نائنٹی کا اور جس کا ایک اسی مانگ رہے ہیں میرے حساب سے یہ بنتا ہے تقریباً ایک پین تیس ایک پین تالیس دوستو آج کل کے حالات کے حساب سے میں ان کے ریٹ لگا رہا ہوں ادربائز کیونکہ جانور خریدنا آج کل ایک بہت بڑا رسک ہے اگر بیپاری حضرات بہت سستا مال لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہم بھی رسک فیکٹر کو دیکھتے ہوئے بہت مناسب ریٹ پر جانور خریدنا چاہیں گے یہ ہے جی ابلک بلیک وائٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی نیمانڈ ہے چار من وزن ہے جناب اس کا چار من پلس بھی ہو سکتا ہے دو ہزار تئیس ہائٹ آج ہائٹ والے بچھرے کافی دیکھنے کو ملے اگرچہ مال اس طرح نہیں ہے بھال جی ایک ساٹھ دیمانڈ ہے میری جو اس کے لیے آفر تھی وہ تھی وان ٹونٹی فائیو جانور بڑا سٹریچ موڈ میں کھڑا ہے جناب ٹانگے اس نے سٹریچنگ پوزیشن میں کی ہوئی ہیں اور یہ ایک خوبصورت مگر نہ ٹکنے والا جانور یہ ایک جگہ پر کہیں بھی نہیں رک رہا جناب سپر ناف جھالر میں ہے ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے فدا حسین صاحب اس کے مالک ہیں ان کا نمبر میں آج دے رہا ہوں زیرو تین سو آٹھ سیون سکس ٹرپل زیرو نائن ایٹ اگر مجھ سے آپ اس بچھرے کا ریٹ لگوائیں تو میرے حساب سے دو دس دو بیس دو پتیس یہاں پر اس کا سودا ہو جانا چاہیے اس سے اوپر دوستو خرچے بھی بہت ہیں ایک جانور کو پالنا اچھے طریقے سے اگر آپ پالنا چاہتے ہیں تو پندرہ سے بیس ہزار پے پر منت خرچ آتا ہے اور جب جانور سارے چار سو پانچ سو کلو کو کرس کر جاتا ہے تو یہ خرچہ پچیس اٹھائیس ہزار پے کے قریب تک پہن جاتا ہے تو یہ سارے خرچے دیکھ کر پھر بیچنا بھی تو ہے نا جی تو خریداری سٹارٹ میں اچھی ہونی چاہیے بحال بچڑا بہت خوبصورت ہے اور یہ جناب ایک اور اچھا بچڑا کورس ہی کا وغیرہ نہیں ہے اس میں چار منتک وزن ہے اور دو ساٹھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹو سکسٹی یہ بھائی بڑے لا تعلق سے ہو کر کھڑے ہیں جو مالک ہیں مالک نہیں ہے بلکہ نگرانی پر کھڑے ہیں مالک دوسری طرف ہیں جب ان سے ریٹ پوچھا گیا تو یہ جناب ریٹ پوچھنے جا رہے ہیں مالک سے ریٹ پوچھنے جا رہے ہیں اور دو ساٹھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے حساب سے ون ایٹی ون سیونٹی کیونکہ بچڑے میں کوالٹی ہے یہاں تک یہ لینا چاہیے اس سے اوپر تھوڑا سا کام تھوڑا سا خراب ہو جائے گا مزید جناب آپ کو بچڑے دکھاتا ہوں یہ ایک اور کلر فیل بیٹی ہے اچھی ہائٹ میں ہے دو تیس دیمانڈ ہے بچڑے کی لمبائی بھی اچھی ہے سینگ شینگ بنے ہوئے ہیں کوہان زرہ بن جائے گی بلکہ بنی ہوئی ہے کیونکہ درمیان میں سلوپ تھوڑی سی ہے اس لیے زرہ وہ امپیکٹ نہیں مردہ ناف جہلر اچھی ہے دو ساٹھ تقریبا تقریبا جناب اس کی سوری دو تیس دیمانڈ ہے اور میرے حساب سے یہ بنے گا وان سکسٹی فائیو وان سیونٹی فائیو کے درمیان یعنی یہاں پر یہ آپ کو خریدنا چاہیے اس سے اوپر کام خراب یہ بچڑی ہے جناب کوڑسی کا اس کے اندر موجود ہے ابھی ظاہر نہیں ہو رہا اگر آپ غور سے دیکھیں گے حادثات پھیر کر چیک کریں گے تو کوڑسی کا ہے اس میں یہ اسی لیے اس ٹائم پر ان چھوٹے جانوں لوگ کو بیشتے ہیں کہ کوڑسی کا نظر نہیں آ رہا ہوتا نئے بندے کو خاص طور پر مگر میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ کنفرم اس میں کوڑسی کا ظاہر ہوگا آگے چل کر ایٹی فائیو تھوزنٹ پچاسی ہزار ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں میرے حساب سے ساٹھ باسٹھ حد اگر آپ چلے جائیں تو سکسٹی فائیو یہاں تک اس کا سودا کر لینا چاہیے اس سے اوپر کام تھوڑا سا مہنگا پڑ جائے گا حالات کو بھی دیکھنا ہے بھائی اور اگر دوستو آپ کو بھی کسی منڈی سے جانور خریدنے ہیں تو جناب میرا نمبر عارف بھائی کا نمبر آپ نے سکرین کے شروع میں دیکھا انڈ پر بھی مل جائے گا آپ کو گوشت کے بچھرے خریدنے ہیں تول کر خریدنے ہیں ایسے خوبصورت بچھرے خریدنے ہیں تو جناب آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ زبدست خریداری ہو جائے گی یہ ہیں جناب تین بچھڑے پانچ من پلس اور دوسرا جناب تقریبا سارے چار من پلس اور کوالٹی اچھی ہے یہ درمیان میں بچھڑا ہے نا یہ تھوڑا سا پرابلم میں ہے یہ دوستو انڈر مائنر لس ڈی اٹیک اس کے اوپر ہلکا پھلکا اٹیک سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہیڈ بھی ڈاؤن ہے پہلا بچھڑا آپ کو ایکٹیو مزر آ رہا ہے لیکن یہ جو بچھڑا ہے یہ بے چین ہے یہ تین بچھڑے ہیں جناب یہ تیسرا بچھڑا اس مالک کا نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار لیکن جو پہلے آپ نے بچھڑے دیکھی ہیں ان کی جو ڈیمانڈ مجھے بتائی ہے یہ چھوٹا بھائی یہاں کھڑا تھا اس کے والد صاحب کا نام سردار احمد ہے ٹو سیونٹی اور ٹو سکسٹی یہ دو ڈیمانڈز مجھے اس نے بتائی ہیں زیرو تین سو آٹھ اناسی اناسی آٹھ سو ستاسی سیون نائن سیون نائن ڈبل ایٹھ سیون یہ جناب اس کے والد صاحب کا ایتھنگ نمبر ہوگا تو یہ دو بچھڑے ہیں جناب ایک کی ڈیمانڈ دو ستر ہے دوسرے کی دو ساٹھ ہے لیکن جو درمیان والا بچھڑا ہے یہ انڈر الیس ڈی اٹیک ہے یہ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں اگر کی بھائی ان سے رابطہ کرے گا تو ویڈیو شریعوں میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی اس لئے میں ویڈیو دیکھ کر ریٹ شیٹ نہیں بتاتا اور لوگ پھر نراز ہو جاتے ہیں جی کہ آپ نے ویڈیو ہماری اس کا نمبر اس پر ریٹ نہیں بتایا تو بھائی نہیں سمجھ آتی آپ خود ذرا سوچ لیں کہ آنکھوں سے دیکھنا اور چیز ہے اور ریٹ آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگتا ہے جس طرح میں نے بچھڑی کو دیکھ کے کہا ہے کہ اس میں ظاہر ہو جائے گا کورسی کا ویڈیو میں کہاں پتہ لگنا تھا تو جناب یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آپ نے جانوہ خریدنے ہیں گلوبل ویلیج فارمنگ کیٹل فارم اینڈ کنڈا یہ جناب آپ کی حدمت کے لئے حاضر ہے اللہ حافظ